دوستو اب تک آپ نے کتنی بڑی ٹرینیں دیکھی ہے تین سو میٹر چار سو میٹر یا پھر پانچ سو میٹر لمبی مگر آج ہم آپ کو دنیا کی سب سے لمبی اور حیران کن ٹرینوں سے ملوائیں گے جن کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے آئیے دیکھتے ہیں ان بڑی ٹرینوں کو نمبر ون بی این ایس ہے ٹیکا چیپی لوپ دوستو کیا آپ نے کبھی ایک کلومیٹر لمبی ٹرین دیکھی ہے اگر نہیں دیکھی تو ذرا اس بی این ایس ایف ٹرین کو ہی دیکھئے توکہ سائز میں ایک اشارہ سترہ میل یعنی تقریباً دو کلومیٹر لمبی ہے اس کی ٹریک میں ایک جگہ پر تھری سکسٹی ڈگری کا ایک کافی بڑا گول چکر بھی آتا ہے جہاں سے یہ ٹرین گھومتی ہوئی اپنے اوپر سے ہی گزرتی ہے اور یہ ایسا نظارہ ہے کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے اور ٹرین کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور ڈرون زون سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی کھلو نہ ہو مگر حقیقت میں یہ ٹرین بہت ہی بڑی ہے اس دو کلومیٹر لمبی ٹرین کو سودرین انجینئر نے بنایا ہے اور اس ٹرین کو بنانے کا کام اٹھارہ سو چورانوے میں شروع کیا گیا تھا اور اب یہ ٹرین سود سینٹرل کالفورنیا میں چلتی ہے نمبر ٹو ڈبل سٹیک کنٹینر ٹرین دوستو اس ٹرین کو کینڈا کی گورنمنٹ نے انیس سو نوے میں لانچ کیا تھا آپ کو اس کے نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کوئی مسافر ٹرین نہیں بلکہ ایک مال بردار ٹرین ہے جس پر بہت بڑی تعداد میں کنٹینر رکھے گئے ہیں اور اسی لیے اسے ڈبل ٹیک کنٹینر ٹرین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کینڈا میں پہلے اس طرح کی ٹرینوں کے لیے لمبائی پندرہ سو میٹر ہوا کرتی تھی مگر اب جدید ٹیکنولوجی کے دور میں ان کی لیندھ کو بڑھا کر تین ہزار سے چار ہزار میٹر تک کر دے گیا ہے اور آپ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک بار میں اٹھارہ ہزار ٹن کا سمال لے جا سکتی ہے مگر اس گروپ کی سب سے لمبی ٹرین کی لیندھ بیالی سو میٹر ہے جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں ایک اور انٹریسٹنگ بات تو یہ ہے کہ دوہزار نو میں بی این ایس ایف کو غرر بفر کی کمپنی نے خرید لیا تھا اور اسی طرح سے یہ کمپنی دنیا کے تیسرے سب سے امیر ترین انسان کے پاس ہے نمبر تھری مہوٹانیا ریلوے ٹرین دوستو آپ دیکھیں مہوٹانیا میں چلنے والی ایک طاقتور ترین ٹرین کو جو کہ پچیس سو میٹر سے بھی لمبی ہے اور اسی لیے اس میں ایک وقت میں دو سو سے دو سو دس بوگے لگائی جا سکتی ہے اور یہ ایک وقت میں پچاسی ٹن وزن اٹھا سکتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ مال بردار ٹرین ایک سال میں سولہ میلین ٹن کا سمار بھی ٹھوتی ہے جو کہ واقع ایک تاجب لگتا ہے نمبر فور اے اے آر سٹینڈرز دوستو چھتی سو ساٹھ میٹر لمبی اس پاور فل اور منافع بکس ٹرین کو امریکہ کی لائف لائن بھی کہا جاتا ہے جس پر ایک وقت میں ایک سو اسی بوگیا لگائی جا سکتی ہے یہ ٹرین بہت سی مادنیات اور فیول وغیرہ کو امریکہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ٹرین امریکہ کے لیے بہت ہی فائدہ مند کے حامل ہے اور اگر یہ ٹرین نہ ہو تو امریکہ کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان ٹرینوں کی نارمل سپیڈ تیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے کیونکہ زیادہ رفتار ان ٹرینوں کے لیے رزقی ہو سکتی ہے اور آخر میں دوستو بی ایچ پی بی لیٹون ٹرین دوستو اب بات کرتے ہیں ہماری لسٹ اور دنیا کی سب سے لمبی ٹرین کی جو کہ اسٹریلیا میں مجود ہے اس کی لمبائی تیرہتر سو میٹر ہے اور اس ٹرین نے دوہزار ایک میں سب سے بھاری ٹرین ہونے کا ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا تھا جب اس ٹرین پر بیاسی ہزار ٹن کا وزہ رکھا گیا اور وہ بھی بیاسی بھوگیوں پر اور سننے میں یہ بھی آیا کہ ٹرین کی لمبائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس کھڑے ہو جائے تو یہ گزرنے میں پندرہ سے بیس منٹ لگائے گی اور اس کی ایک اور بڑی وجہ اس کی سلو سپیڈ بھی ہے کیونکہ اتنی بڑی ٹرین اور بھاری وزن کو چلانا کوئی آسان کام نہیں اور یہ روزانہ چار سو چھبی کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے اور اسے پولڈ ہارلینڈ تک چلائے جاتا ہے تو دوستو میر کا تو میری ویڈیو کو پسند ہوگا اگر میری ویڈیو کو پسند ہوگا اسے لائک شروع و کمینٹ کر دیجئے اور ایسی ویڈیوز روز دیکھنے کے لئے چینل ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئکر کو دوبارہ نہ بولنا کیونکہ ایسی ویڈیوز میں ڈیلی اپلوڈ کتا رہا تھا تو ملتے ہیں گے ویڈیو میں تب تک خدا حافظ